جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا بوڑے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے پورا پینچن ملے گی اب تو ہمیں پلوٹ بھی دے دیا اس نے گھر بھی میرے نام کر دیا بچے بھی بڑے کر دیا بعض خواتین کیا کرتی ہیں جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ست آتی ہیں بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں وہ بڑھاپے میں میاں کو کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بڑا جرم ہے عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا اس شخص نے مجھے سہارا دیا گھر دیا اس نے مجھے چھاؤں دی اس کی بیس پر آج تم تمہارے بازوہ میں قوت ہے تو غیرت مند عورت کیا کرے گی وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی مرد کا ساتھ شوہر کا ساتھ دے گی بچوں کی ساتھ نہیں لے گی وہ آج کل بچوں کی ساتھ لینا شروع کرتی ہیں بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائٹ نہیں لے گا وہ کس کی سائٹ لے گا بھی بھی کیوں کہے گا بھئی پہلے یہ رفیق ہے پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے تم بعد میں آئے ہو پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو تو وہ یہ غیرت ویرت شارٹ چلی ہے کیا کرے ہیں کیا رونا روئے بیٹھ گئے